موسیقی 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 اچھا بتقسمتی سے عالمی دنیا اور ہمارا لوکل میڈیا اور تمہیں پتا ہے جب یہ فیصلہ ہوا تھا میں نے شروع میں ہی کہا تھا میں کہ یہ رانگ میسیجنگ ہو گئی ہے پوری دنیا میں پیغام کچھ اس طرح کا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان افغان جو یہاں رہتے ہیں ان کو تارگیٹ کر کے یہاں سے ایکسپل کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے لیکن اعداد و شمار و کلیریٹی ہم نے میسیچنگ کلیر نہیں کی میں روتا رہا اس وقت اب اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر ریجسٹرڈ دوبارہ کہہ رہا ہوں غیر ریجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد بیل سلاکھ سے زیادہ ہے جن میں سے کم از کم چھے لاکھ لوگ دو ہزار اکیس کے دوران افغانستان میں تالبان کی واپسی کے بعد آئے اچھا اب ان تمام لوگوں کو قلب تک پاکستان چھوڑ دینا ہے آج کسی وقت بھی آج تو ویسے باڈر بند ہو گیا ہوگا تو ارخن چمل تو ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں آپ کو دیان دارش سے کہتا ہوں کیونکہ ابھی تک اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے کہ تین اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک انسٹھ ہزار لوگ گئے ہیں یہ یو این کا فکر ہے اب یہ کچھ بھی نہیں ہے سکسٹی تھاؤزن ایک طرح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ ان کے کلیم کے متعامل جن میں سے چھے لاکھ جو احمد دوہزار اکیس کے بعد آئے ہو گئی بات اے پی پی جو ہماری سرکاری ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ تیتیس ہزار پانس سو گئے ہیں لیکن خیبر کے ذریعے ہیں لیکن اے پی پی ان کے پاس وہ چمن کا نہیں ہے انہوں نے تیاری سکتوبر تک کر جاتا دیا ہے انہوں نے تیاری سکتو لیکن انہوں نے اس میں چمن کو غیر حاضر کیا ہو ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ تولخم سے گئے ہیں یعنی خیبر کا جب وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں انتہائی دیا نظاری سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایسی خبر ہے ایسی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے کہ اللہ کرے ذائرہ ایس پاکستانی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں ہماری ریاست کے ریٹ واقعیتاً بحال ہو اور یہ جو یعنی ماسی بیڑا بنا ہوگا یہ ختم ہو لیکن اس کا پوٹنشل ہے کہ یہ بیک فائر بھی کر سکتی ہے وہ کیسے وہ بعد میں صحیح وہ ہم بعد میں وہ بات کرتے رہیں گے فرسٹ آف آل ڈیٹ سٹائر ٹو گیٹ فیکٹس آن ڈا گراؤن ہمارے پاس میں تین ریپورٹرز بھی ہیں میں چاہتا ہوں ہمارے پاس تین ہمارے ساتھی ہیں ان کو زحمت دی ہے جہانگیر شہزاز صاحب ہیں بیورو چیف پشاو اور امتیاز مسوئی صاحب ہیں یہ ہمیں کراچی سے لیکن میں سب سے پہلے ہمارے سینئر صاحب ہی ہیں سید علی شاہ صاحب ان کو لینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ بلوچستان سے ہمیں اس کا ہمیں اس موضوع کو لیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں بلوچستان تبھی تک فیڈ بیک نہیں آیا تو شاہ صاحب آسلام علیکم جی والد بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد پانچ لاکھ چوراسی ہزار ہے اب سبائی نگرام وزیر اطلاع جان محمد اچک ضعی جو ہیں وہ محکمہ داخلہ کے اعداد و شمار کو کوٹ کر دوے کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے صوبے میں غیر قانونی طور پر رہائش وزیر افغان بشندوں کی تعداد دھائی لاکھ کے لگ بگ ہے لیکن ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر جان اچک ضعی صاحب کی بات پہ اعتبار کریں تو افغان غیر قانونی افراد کی تو سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بلوچستان میں ہیں کیا یہ درست وگر ہے کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں یا کہ بس یہ اندازہ ہی ہیں سارے دیکھیں نصر صاحب جہاں تک تعداد کی بات ہے میرے خیال میں تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے بھی ہو سکتی ہے یہ تعداد یہ کنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی جو لوگ گئے ہیں ہمارے پاس ابھی تک جو آداد و شمار ہے بلوچستان کے رات سے اب تک حکومت بلوچستان کے ذراعے کے کہنا ہے کہ پچیس ہزار جو افغان داشتنے ہیں میں سنویز کی بات نہیں کر رہا میں انڈویجولز کی بات کر رہا افراد ناڈ گھرانے ہاں یہ گھرانے نہیں یہ پاک افراد سراد چمن کے ذریعے اپنے ملک جو ہے یہ واپس جا چکے ہیں آہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ سمن رائٹس واش نے انسانی اکوک کمیشن نے انٹرنیشنل نے ان تمام سنجموں نے کافی اپیلز کیے کہ تھوڑا سا ان کو وقت دے لیکن وہ گھرمنٹ بلوچستان یا جو گھرمنٹ جو فیڈل گھرمنٹ ہے یہ ماجی میں بھی اعلانات کر چکے ہیں لیکن ماجی میں یہ یہ پریکٹس ہوتا رہا مزارت صاحب کہ وہ پھر ایکسٹینڈ کرتے پھر یو انیسی آر کے ساتھ پیٹھ کے ایک سال کا وہ پھر مزید وقت دے لیکن اس مطبع معاملہ جو ہے وہ بڑا سیریس لگ رہے ہیں نہیں لیکن انشاء صاحب ایک منٹ سوری میں آپ کو کٹ رہا ہوں کہ لیکن آپ جو تعداد بتا رہے ہیں ہم تو ایک مہینے سے مسلسط دہائی مچا رہے ہیں کہ جی ہم اس صفحہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے تو تیتیس ہزار تو بھئی یا کوئی اکلا نمبر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یار واقعی انہوں نے سیریس کی لیا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوسرا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کل تک بھی ہمیں یہ توقعاتی کے شاید یہ ایکسٹینڈ کریں گے اور یہ پہلی مطبع اور پہلے بھی اس طرح کے اعلانات کرتے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ ہارڈلی ہزار دو ہزار تین ہزار جاتے تھے لیکن اس مطبع توہا سا ہم نے محسوس کیا ایکسٹوں میں آپ کو توڑا سا بتا دوں کہ کوئیٹر شہر کے ڈلی کو چھو میں بلوجستان کے مختلف علاقوں میں یہ سارے محنس دوری کرنے والے افران دکھلید ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر ظاہرہ فارن ایکس ہے پھر ڈیڈلائن کی باتیں ہیں پھر اس مطبع آپ نے محسوس کی بات کی جانا ٹھگزائی صاحب جو ہے جو ریلیز کرتے ہیں تو وہ آج ریکارڈ کرتے ہیں آج ارلی ان دا مارنگ پتہ نہیں کس تاہم یہ ریکارڈ کی تھی تو اس نے ہمیں یہ بجوائی چیزیں آج لاس کے دے ہیں ان کو ہر صورت میں نکلنا چاہیے تو اب بلوجستان جمبلتوں ہیں کہ پہلے ہم نے اس کا نہیں بیٹھا ہے پہلے تو یہ مطالبہ تاہم کی بھی کمی ہے سیج علی شاہ صاحب یہ بتائی گا کیا یہ جو مطالبہ ہے کوئٹا اور بلوجستان میں ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کا وہ کس حد تک شدید ہے اور کیا گورنمنٹ اس پر عمل درامت کرے گی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا جو مطالبہ ہے میرے شان میں حالات کو ایسے لگ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بلوجستان یا فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرے گی اب یہاں پہ مطالبہ ضرور ہے اب یہاں پہ جو اسے بھی غیر ملکی تاریخین وطن ہے اسپیسپیکلی جو افران ریشوزیز ہے یہ کوئی اس طرح کی ریشوزیز نہیں ہے کہ پاکستان سے جس طرح لوگ درودگاری اور غربت کی وجہ سے ایران میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ کرسار ہوتے ہیں دو جوڑے کے پاس ہوتے ہیں ایک بیٹ ہوتا ہے جی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے کریک کر سکتے ہیں کہ اگر میں درست کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کی اطلاعات کے مطابق 33000 افراد گئے ہیں لوگوں کی اکثریت یہ محسوس کر رہی تھی کہ مادی کی طرح ایکسٹینڈ ہو جائے گا وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی اب اگر حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتی سنجیدہ ہیں تو انہیں واقعی انہوں کو لوکیٹ کر کے اور وہ کیمپس میں ڈالنا ہوگا ایم آئی کریکٹ جی آپ یہی محسوس کر رہے ہیں آپ بالکل آپ ایکسولیٹی کریکٹ ہے بہت شکریہ جی اچھا اب میں چاہ رہا ہوں ایک اور شہر جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں انہیں بھی ہمارے پشاور کے ساتھی بھی کھڑے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہم پشاور سے شروع کرنا پھر کراچی پہ جانا چلیں ٹھیک ہے پشاور سے دیویں ان کو جانگیر شہزاز صاحب اسلام علیکم جی جانگیر بھائی یار آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ ایک عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں تو جب اسلامباد میں بیٹھ کے ہم جب بھی بات کریں تو خیال آتا ہے کہ جیسے افغان لوگ جو ہیں وہ ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ تو جو ہے آپ کے ہاں ہے یعنی کہ خیبر پختونخواہ میں لیکن آپ کے خیبر پختونخواہ حکام یہ کہتے ہیں کہ اب تک باون ہزار خیر قانونی غیر ملکیوں کی نشان نہیں کی گئی ہے کیا یہ واقعی یہ فکر ہے بھائی کہ صرف یعنی باون ہزار ہوں گے آپ کے ہاں جو کہ جن کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں پر تو بہت زیادہ جو ہیں وہ قیر ملکی ہے بلکہ جو جن کے پاس ڈاکیمنٹس وغیرہ بھی نہیں ہے جو ان کے پاس ادھر ادھر سے معلومات آ رہی ہیں تو اس کے مطابق جو ہے یہ انہوں نے جو ہے ایک سسٹم بنائے ہے جی پی آر ایس اس ایپ کے ذریعے ان کو بھی معلوم ہوئے کہ ان کے تقریباً باون ہزار افراد جو ہیں وہ ان کی لوکیشن پتہ لگ گئی ہے وہ ان کی ہارٹ لسٹ پہ ہیں اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو جو ہے ہم گرفتار کر لیں گے حالانکہ اس سے کئی گناہ زیادہ تعداد ہے باون ہزار تو نہیں لیکن آپ نہیں ایک منٹ جنگیر آپ کیا محسوس کرتے ہو کہ جیسے ابھی تک تو یوں نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ انہوں نے کیے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈھائی لاک تو کیا کے پی کے میں دو لاکھ بھی نہیں ہوگے مدد کر ایک ایسٹیمنٹ فگر جو ہے وہ کیا ہوگا ایسٹیمنٹ فگر اگر آپ کو پتا ہوگے کچھ درائے سے یہ تقریباً تقریباً پانچ لاکھ سے زائد ہیں صرف کے پی کے میں کے پی کے میں اور شہر بھی بھی ہیں جو گرد و نواب ادیہات ہیں وہاں پر بھی ہیں اور مختلف کالونیاں ہیں وہ تویں بھی رہ رہے ہیں لیکن جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کے انخلاص شروع کر دیا انہوں نے احزازی طور پر جن میں وہ تعداد بتا رہے ہیں بیاسی ہزار پانچ و اٹھ سالیس افراد جو ہیں چلے گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آئے کیونکہ شہر سے کوئی نہیں گئے شہر میں اسی طرح گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کالیوں نے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گرد و نواب کے لوگ ہیں جو کہ کسی دعاوں میں رہ رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں لیکن شہر میں ایسا ایچ کوئی نظر آ رہی نہیں آنا یقین مجھے یاد پڑتا ہے جب میں یعنی جب یہ ہو رہی تھی دہشت گردی تو ظاہر رہے ہیں میں ایکٹیو ریپورٹر تھا میں بار بار جاتا تھا جب پشاور تو وہاں بہت سارے جو علاقے تھے کے پی کے میں بھی لیکن خاص طور پر پشاور اور مردان میں وہاں پر علاقے تھے جو باقاعدہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو آپ خانون کے ہو چکے ہیں اور ملکیتی ہو چکے ہیں تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا ان کی اکثریت تو آپ کو جاتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیمرے میں دیکھنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کو انکلٹ کر سکتے ہیں بلکل ان کی اکثریت بہت زیادہ ہے کوئی بھی جس طرح بشاور میں آپ دیکھیں ناصرباغ روڈ پر اس سے جو ہے وہ امینی افغانستان کہہ رہے ہیں آپ بھی اس کی طرح ہے آج میں آپ پر چکر لگایا ہوں لیکن ادھر کوئی بھی نہیں گیا اسی طرح دکانیں کھلی ہوئے ہیں لیکن شہر ہے وہاں پر بھی لے رہے ہیں لیکن انہیں ایسا کیا ہوئے کہ اگر اغوان ماجر جو ہیں انہوں نے کارٹ بنائی ہوئے ہیں یعنی اگر میرا دوست ہے میں نے اس کو مکان لے کے دیا ہوا ہے وہ میرے مکان میں رہ رہے ہیں اس طرح گورنمنٹ کو کنفیوز کر رہے ہیں لیکن ایساچ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس نے لوگ گئے ہیں ان سے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں وہ جو کیمپ ہے ہم جانگیر لیکن یہ بتائیے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑی تعداد میں ان کو جانگیر بھائی ان لوگوں کو تو پھر گرفتاریاں کرنا بڑھیں گی تو بتائیے کتنے کیمپس ہیں اور کیا ان میں گنجائش ہے لاکھوں کی ناسی تو ہزاروں کی لٹس ہے جن کو گرفتار کر کے وہاں رکھیں جی بالکل گورنمنٹ نے تین خیبر پختنخواہ میں تین کیمپ بنائے ہیں ریائشی کیمپ یا آردی اس کو رکھیں گے ایک تو جیل کے بالکل ساتھ ہے دوسرا ناصر باغ روڈ پر خیبر ایجنسی کے ساتھ جو ہے وہ ریائشی کالونی ہے سوشل ویل فیر کیوئے جو کافی عرصہ سے خالی تھی خود ہے اور اسی طرح جو ہے اگر آپ خیبر ایجنسی میں داخل ہو جائے لنڈکوٹر کے قریب امیر حمزہ بابا جو ہے اس کا کمپلیکس ہے اس کے مزار کے ساتھ کمپلیکس ہے وہاں پہ انہوں نے ٹینٹ ویلج بنائے ہیں جو آج جو ہے نگران وزیراعالہ وزیر تابج چیپنگ کی ہے تو انہیں کہا کہ لنڈکوٹر میں پندرہ سو افراد کی کیائش ہے لیپر کالپی میں دوزار افراد کی کیائش ہے اور ہری پر میں صرف چار سو افراد کی کی کیائش ہے نہیں جانگیر تو آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں آپ فائنل نوٹ یہ بتائیں آپ کو جو حکومت کی پھرتیاں آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج تو ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تو قرصوبہ تک آپ ہزاروں لوگوں کو تو ان کیمپوں میں گرفتار ہوا آتے ہی دیکھ رہے ہوں گا اگر کپیسٹی وہاں سے یہ ہزار ہے تینوں کیمپوں کے ملا کے بلکل یہ جو عجیب سے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے آج جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ٹریبل ایپیئر جو ہے انہوں نے ایک کیمپ بنانے ہوئے ہیں بناوے لیکن اس میں بھی کوئی خاص کوئی نہیں ہے وہ سے مختلف ایجنسیوں کے لوگ ہیں بلکل ٹیکٹ ٹائم بھی کمی ہے ٹائم بھی کمی ہے جانگیر بھائی بہت شکریہ کراچی کی طرف بڑھیں گے امتیاز مستوئی صاحب ہیں نصر صاحب کراچی اور کیمپ کے باہر ہیں کمیاری کیمپ کے بعد آسرالیکم امتیاز بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا بھائی یہاں پر لوگ جب بھی ذکر کرتے ہیں غیر قانونی ایک تو سب سے پہلی بات آ جاتی ہے تو زہر میں صرف افغان آتے ہیں دوسرا جب افغان آتے ہیں تو زہر میں صرف کے بی کے اور بلوچستان آتا ہے جبکہ کراچی جہاں آپ موجود ہیں وہاں خالی افغان ہی نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے برما بنگلہ دیش اور میرا خیال ہے اور بھی کچھ ممالک سے آئے ہوئے ہیں وہ آپ تفصیل بتا سکتے ہیں لیکن باقی تفصیلات کے علاوہ فیلم وقت ہمیں یہ بتا دیئے کہ آپ کے ہاں سن حکومت میں کیا ایسکی میٹ لگایا ہوا ہے کہ کتنے غیر قانونی غیر ملکی ہیں اور ان کا تعلق کل کل ممالک سے جبکل دیکھیں نسرت صاحب جو فگرز جو شیئر کیے گئے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے اس میں ٹوٹل ایک لاکھ چیاسی ہزار غیر بلکی جو ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سندھ میں رہائش مزیر ہیں ان کا ڈیٹا فرام کیا گیا ہے جس میں ایک لاکھ پچیس ہزار جو ہیں وہ افغانی شہری ہیں اکیس ہزار بنگالی شہری ہیں سات سو سے زائد چائنہ کے جو شہری ہیں وہ یہاں پر غیر قانونی طریقے سے رہائش مزیر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اٹیس ہزار دیگر ممالک جس میں برما اور وزارت داخلہ کی جانب سے اس بات کی بھی تصدیق کی دی وزیر داخلہ ریٹائر برگیڈ حارس نواز جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین شہری بھی کچھ جو ہیں وہ یہاں پر رہائش مزیر ہیں تو یہ اداز و شمار جو ہیں ان کی جانب سے شیئر کیے گئے تھے اگر کیمپس کی میں بات کروں تو یہاں پر بھی ایسی صورتحال ٹوٹل جو ہیں وہ چار کیمپس قائم کیے گئے ہیں سندھ بھر میں جس میں دو ڈسٹرک کیماری میں ہیں ایک ہیدراباد اور ایک جیکاباد میں تو کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی ہی ہے یہاں پر جس کیمپ میں میں موجود ہوں یہاں پر پانچ سو سے ہزار لوگوں کی رہائش کا جو ہے انظامات انظامات نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہی سوال جب میں نے یہاں انظامیہ سے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے قبل کیا تو کس طریقے سے آپ اتنے ہزاروں لوگوں کو یہاں پر رہائش دیں گے یا ان کی سہولت دیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پر لائے جائے گا ان کی صرف ریجسٹریشن یہاں کی جائے گی نادرہ ایف آئی اور دیگر اداروں کی مدد سے اس کے بعد یہاں سے مختلف ٹرانسپورٹ کے ذرائع سے ان کو یہاں سے چمن بارڈر کی طرف بھیجا جائے گا اس کے بعد دیگر آہستہ آہستہ مرحلہ وار طریقے سے ان کو یہاں پر رکھا جائے گا اس کے بعد چمن بارڈر بھیجا جائے گا آپ نے ان سے یہ بات جاننے کی آپ نے بھوم پھر کر اب میں بھی تھوڑا سا یعنی کراچی ظاہرہ آپ تو وہاں رہتے ہو زیادہ ایکٹے ہو وہاں پہ تو اب ایسی بہت ساری بستیاں ہیں دیجئے گا امجاز بھائی کہ یہ جو آپریشن ہے کیونکہ بڑا فوکس تو نصر صاحب نے بھی بتایا وہ اغوان باشندوں پہ ہے آپ نے کراچی میں چار مختلف نیشنز کے لوگ گنوا دیئے کیا ان کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جن کو پکڑا گیا ہو ایڈنٹی فائد کیا گیا اور کیمپ تک لیا گیا ہو یا برما بنگلہ دیش چائنہ واپس بجوایا گیا ہو نہیں دیکھیں کوئی کاروائی جو ہے ایسا مقدمہ کراچی پولیس کی جانب سے درج کیا گیا ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ یہ بنگلہ دیش کے شہری ہیں یا برما کے یا چائنیز کے اب تک جتنے بھی فارن ایک کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں وہ صرف افغان شہریوں کے خلاف درج ہوئے ہیں اور تقریباً دوہزار کے قریب فگر بنتا ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ لوگوں کو یہاں سے ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے نصر صاحب نے جو بات کی وہ بلکل ٹھیک ہے کہ سوراب گوٹ اور اطراف کے علاقے میں افغان بستیاں ہیں اور ایک علاقہ تو افغان بستی جس کو پراپر افغان بستی کہا جاتا ہے جو ناظرن بائی پاس پہ قائم ہے وہاں پر تو قانون قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہاں پر جانے سے خبرات ہیں اکثر اوقات جو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں جہاں پر ان کی ایک طرح کے ان کا اثر رسوک ہے وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بلکل ٹھیک ہے آپ جس کیمپ میں اس وقت ہیں آپ کے بقول ان تین کیمپ میں سے یہ کیمپ ہے جو مکمل طور پر تیار ہے تو اس کیمپ میں مجھے ہمیں نظر آ رہا ہے نصر صاحب کو اور مجھے یہ خالی ٹینٹ ہی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی چار پائی کوئی اور ارینجمنٹ رہنے کا وہ تو نظر نہیں آ رہا تو آپ نے خود افزرب کیا ہوگا ارینجمنٹ کیا ہیں اس کیمپ کے اندر دیکھیں انتظامات تو تھوڑے بہت نظر آ رہے لیکن وہ انتظامات ناکافی نظر آتے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد وزارت داخلہ کی جانب سے بتائی گئی ہے یا ایسٹیمنٹ جو فگر ہے جو بتایا گیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے پانچ سے سات لاکھ افغان شہری ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سندھ میں مقیم ہیں جس میں جو پانچ سے سات لاکھ نہیں آپ سے یہ لوگ نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہمچاس یہ آپ کو سرکاری طور پر یہ کنفرم کر رہے ہیں آفتا ریکارڈ یا آنڈا ریکارڈ کے پانچ لاکھ سے زیادہ ہیں غیر ملکی اور غیر خانونی اس سے ہیوڈ فگر بائدر ہے اوفیشلی جو اوفیشلی جو ریجسٹرڈ ان کے پاس ہیں وہ ان کا جو انہوں نے فگر دیا وہ ایک لاکھ تریالیس آزار ہے اور غیر ریجسٹرڈ جو یہ بتا رہے ہیں وہ ایک لاکھ چھاسی آزار ہے یہ ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ وہ بتا رہے ہیں جو غیر ریجسٹرڈ ڈیٹا دیا گیا ہے وہ جو ڈیجیٹل سینسس ہوئے اس میں ان کے عداد شمار یہ جاری کی گئے لیکن حقیقت یہ ہے جو غیر ریپورٹنگ کر رہا ہوں تو وہ آگی کا دیا ہے لو گیا ان تینوں افراد سے گفتو کے بعد آپ یہ دو منٹ نہیں یہ ہمیں دوسرے سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا ہوں گا پلیز خدا کا واسطہ ہے یہ تو ابھی ہم نے آن گراؤنڈ سیچویشن اصلاح صاحب ایک بریک لے لیں ہم بریک کے بعد کچھ سیگمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ کیونکہ میرا جو میں نے شوپ بنایا ہوا تھا وہ تو خیر سے بھائی یہ بہت بڑی ایڈساڈ ڈیویلپنگ بگ سٹوری یار فگوڑ سے افکورس اس اس بگ سٹوری لیکن میرے ناظرین اور سامین دیکھیں کس طرح یہ مجھے ہائی جیک کر لیتا آپ میرا ساتھ دی دی گا ہمیشہ بریک لے لیں جی جلدی سے پہلے تو میں آپ کا یہ ایڈمنٹ کرتا ہوں بڑا اچھا ہوا کہ ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز آپ نے بتائی کوئی بات نہیں سیاست ہم کل بات کر لیں گے سیاست پر لیکن یہ بڑے مطلب کرونک صورتحال ہے ان تینوں شہروں میں جو پوزیشن ریپورٹرز نے بتائی ہے ہمیں یہ ہے ہمیں بھائی صاحب نگران یہ بزراء ہے وہ تو پریس کان خود وزیر آزم سر وہ کہتے ہیں کہ فقط تقریر کرتے ہیں نا سمجھ گیا نا بات بھائی آپ نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں اور آپ کو تینوں جگہ سے اور یہ کہ کٹیگوریکلی پیپل آن گراؤن اب جیسے یہ شاہ صاحب جن کو ہم نے کوئٹا سے لیا یہ بہت سینئر ریپورٹر ہیں اور یہ بڑی نپی تولی بات کرتے ہیں یہ دونوں ہمارے جو ینگ ساتھی ہیں یہ انرجیٹک ہیں اور دیکھیں وہ پاہ پہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو گیا کہ پاکستان جیسے افغانوں کا عوضی ان کو نکار رہا ہے اچھا اور افغان بھی خود یہ محسوس کر رہے ہیں تیسری بات جب ہم یہ کر رہے تھے آپ کو میں نے سنوایا زاید خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے وائس نوٹ سنا انہوں نے کہا سر یہ جو ہزاروں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو اگست میں آئے تھے وہ جب وہ اور انہوں نے کہا جیسے اس وقت آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے تو اس وقت مٹھائیاں مارٹی تھی کہ غلامی کی زنجیریں ڈوڑ گئی اور یہ اور ڈوڑ گئی نہیں وہ تو عزو کسی اور دن ہوا تھا یہ والی جو کہ غلامی کی زنجیریں آپ کو یاد صاحب پڑی رہا تھا یہ تو بھی آگیا زاید خان کا موقع دوسری طرف آؤ مولانا فضل الرحمن کا ٹویٹ ہے افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ دو طرفہ ہے اس سلسلے میں افغان حکومت سے مذاکرات کر کے اور انہیں اعتماد میں لے کر ان کی واپسی کا نظام اللہ قاد سلیش بطریقہ کار ٹیک کیا جائے غیر قانونی کی آڑ میں مقامی انتظامی اور باعثر لو قانونی طور پر مقیم قانونی طور پر مقیم افغانوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی جائدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ کون کہہ رہا ہے مولانا فضل و رحمان اچھا مولانا صاحب کو جو پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات پر منتی اثرات مولانا صاحب سے لاکھ اختلاف سے یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا ہے جو آپ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں بھلے وہ تقریر میں ہو یا ٹویٹ میں ہو وہ بڑی چیک اینڈ بیل چیک کرتے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ چیک کر کے پھر وہ بات کرتے ہیں مولانا صاحب بلکل ٹھیک اب میں تمہیں سادگی کی اندہا بتا ہوں اب میری زبان کھل لے زہد خان صاحب بھی بتا رہے ہیں وہ بھی افکورس دو مشکل جماتے ہیں اور ایک گزرے کی ایک حوالے سے مخالبی ہیں لیکن دونوں بھائی وہ سیکلر کلیم کرتی ہے این پی ویسے کہاں کہ سیکلر رہی ہے زہد خان پھر میسج کر دے نا آپ کو بہت بزدل آدمی ہوں اور بڑھاپے میں تو مرنا مجھے بالکلی بڑھا لگتا ہے تجھ بڑھاپے میں مرنا ہے ایک صاحب ہے ان کا میں فرسٹ نیم نہیں ہوں گا عدو زہی ان کا نام ہے یہ ایک سب ٹرائب ہے چمن عرصبار کا یہ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست کہے تھے یہ کراچی میں بیس گاڑیوں کے قاتلے میں گھوم پھر رہے تھے اور ایک گاڑی کی اگر مجھے یہاں بیٹھے اسلام آدمی یہ خبر ہو سکتی یہ مرسل کراچی میں گھوم رہے تھے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ تمہیں ایک اور خبر بتاؤں آئی تو خبریں آ رہی ہیں اسلامی امارت افغانستان یعنی طالبان کی حکومت اس کے تین وزراء جو ہیں ان کے پاسپورٹ اور شراختی کارٹ پاکستانی ہے تو اس میں تو کوئی بری بات اور ان میں سے ایک وزیر جو ہے وہ آج سے تین ہفتے پہلے اپنا پاسپورٹ ایکسٹینڈ کروا کے دیا ہے ابھی پھر میں کہہ لوں گا آج سے تین ہفتے پہلے کیا بات کرے ویسے جو میں ایک بات دوں آپ کی دیگری خبر مولانا صاحب کا ٹوئٹ زاہد صاحب کا وائس تو میں ان تینوں کو سامنے رکھا جاتا تو میری آج زانہ سی رائے ہے کہ اس کام سے پہلے میں جی یاد ہے کہ جب پہلے دن وزیر اعظم میں یہ بات کی تو وزیر داخلہ کی پیس کونڈ دونوں حکومتوں کو آن بورڈ ہونا چاہیئے تھا پھر یہ پلانٹ سیکھتے ہو بابا سیدھی سی بات ہے کہ آپ پہلے آپ کے باقائطہ دیکھئے آپ کیا سپیشل انوائٹ ہو افغانستان ہیں نا وہ نہیں ہو رہتے اعلی سطح پہ اچھا کاکر صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے قابل زیادہ تر طالبان جو ہیں ان کا تعلق بھی کاکر قبیلے سے زیادہ تر طالبان not all انہیں کہتے کہ یار آئیے بیٹھیں اور بیٹھ کے جو جرکہ ہوتا ہے تفصیلن بات کریں اب اس میں ایک اور بھی قضیہ ہے جس کو ابھی آپ کوئی نہیں آپ ڈسکس کرے گا بھائی جان آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب سے افغان جہاز شروع ہے تو بلوچستان میں ایک ڈیموگریفی کی بات ہوتی ہے کہ جی پشتون بلوچ اب وہاں کے بلوچ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی افغان آگئے ہیں اور یہ اس کو اب تناسب کو بدل رہے ہیں بلوچستان اکثریتی یعنی بلوچ اکثریتی صوبہ ان کے دعوے کے مطابق آپ پشتون اکثریت میں بدل رہا ہے لیکن وہ ایک سائیڈ ہے کوئیٹا ٹو ورڈ زمان اور کے پیکے کی طرف یہ ہے نا ایک مسئلہ تو ہے نا یہ ساؤت کی طرف سر جا تو خیر سوچے ہاں ٹھیک ہے بٹ ڈس وز ایشیو سر ٹائم کی بھی کمی درجتر جلدی اس کو وائنڈ اپ کرنا میں صرف آپ کی اور دوسری طرف حالم یہ ہے کہ آپ کے ہاں دو رومبر کو آئی ایم ایف نے آنا ہے تو عالمی دارے کیا کہہ رہے ہیں کہ قومت جانے دو وہ تو اتفاق ایسا ہے کہ دنیا کی توجہ روس اور یوکرین اور ازرایل لیکن وہ پرائیویٹ تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینڈ کریں آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ دس دنوں میں کون کون سے ملکہ صحبیل کس کس لیول کے جو ہے ہماری حکومت دو دپلومیٹر کمیونٹی بڑی ایکٹیو ہے اس پہ آپ یہ کہیں یہ کہ ایکسٹینڈ کریں آپ کیونکہ بڑے دائی بھی ہیں اور خیرخا بھی ہیں آپ جیسی کہ ان کو کوئی مشورہ بھی کوئی دے دینا جیسے آپ ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آج وہ کیا کریں کہ جب لاکھوں کی دادار میں جب کوئی ایک فقرہ بہت بات کر رہا ہو نا بیٹھ کے تو اس کو دوسرا بندہ یوں دیکھتا ہے اور کہتا ہے ایک سیو آر ڈیٹ سمارٹ مثلا تم اتنی ذہین ہو تو میں اگر ان کو مشورہ دوں گا تو کاکر صاحب مجھے کہیں گے دوسرا جاوید تیرے کو لگل اتنی اقلیں گئے تو کیوں نہیں قائم مقام کیا نکران مزید آزم تو پائی صاحب ایک 30 سیکنڈ سب دے دو 30 سیکنڈ میں تو جواب دے دیں ہزاروں میں تعداد گئی ہے بارڈر پار کر لاکھوں میں تعداد ابھی باقی ہے کیا کریں میں اس سے زیادہ بات کر رہا ہوں ایک دن میں نے ایک دوست کو کہا ہے نگاہ رکھنا چمن موٹر سے اس دن سولہ ہزار لوگ گئے آنے والوں کی تعداد پتہ کیا سی بس ستر ہزار اللہ کیونکہ وہ یہ جہاڑی کے لیے آتے ہیں ایڈ دی انڈ لڑنا نہیں ہے پاکستان گورنمنٹ کو اور اگوان گورنمنٹ کو مل کر بیٹنا ہوگا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ گلا بلکل بجا ہے کہ یہ ایک ڈراسٹک سٹیپ ارناؤنس کرنے سے پہلے بہتر یہ تھا کہ پہلے افغانستان کے ساتھ آئی ٹھنک کہ آن بورد چیزوں کو کرنا چاہیے تھا اور ایک بات ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ اور ایک اور بات میں تمہیں ڈیمنشن کہوں کہ ایک رہنگا مسلمان جو برما سے آیا ہوا ہے لیٹس دے کہ وہ بچارہ ریجیسٹر بھی کیا اس کو ہم دوبارہ برما بھیجیں گے کہ تاکہ اس کو ہمارے مو ویلڈڈ بلکل نہیں ہو سی ایک بریک پہ جارے ہیں بار بار بریک اگا جائے بریک بلکم بیک نظر صاحب سپریم کورٹ بار کی الیکشن ٹائم بھی کم ہے اور ہمارے رپورٹر وسیم بلکل بلکل تازہ درین وہاں پہ موجود ہیں ذرا وسیم اپ ڈیٹ کریے گا کہ کیا صورتحال رہی آج کی الیکشن کو لے کے دیکھیں جی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات تھے اور صبح نو بجے سے پولنگ کا آغاز ہوا شام پانچ بجے پولنگ اختتام پذیر ہوئی اور اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے مگر اب تک کے جو ہمارے پاس ریزلٹ موصول ہوئے ہیں ملک بھر میں بارہ پولنگ سٹیشن بنائے گئے تھے ان بارہ میں سے کراچی اور پشاور ریجسٹری کو نکال کر اور یہاں پرنسپل سیٹ اسلامباد کے سو ووٹ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں گنے گئے اس کے علاوہ اب تک جو اس وقت انڈیپینڈنڈ گروپ آزم نظیر تارڑ اور احسن بھون گروپ کے امیدوار ہیں شہزاد شوکت وہ چار سو چھالیس ووٹوں کی برتری حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل گروپ حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس تھے وہ اس وقت دوڑ میں کافی پیچھے ہیں مگر اب تک کہ جو ہمارے پاس نتائج موصول ہوئے ہیں یہ غیر حتمی نتائج ہیں اور ابھی گنتی کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے اب سے چند لمحے بعد ہی یہاں جو سپریم کورٹ ریجسٹری ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں جو آج ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان میں سے صرف سو ووٹ باقی ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے ریزارٹ سامنے آتے ہیں نہیں لیکن وسیمہ آپ جو بات کر رہے اس میں فرض کر رہے ہو اگر سو ووٹوں میں سے سکسٹی یا لیٹس ایون سیونٹی وہ اگر خلاف پڑ جائیں شوکت صاحب کے تو جب بھی تو اتنا بڑا مارجن تو نہیں ہوگا کیا خیال آپ کا بلکل ایسے ہی ہے دیکھئے چار سو چھالیس ووٹوں کی جو برتری اس وقت شہزاد شوکت صاحب کو حاصل ہے اگر کراچی کے تمام ووٹس کو دیکھیں اور پشاور ریجسٹری کے ووٹس کو بھی دیکھیں وہاں ووٹس کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہاں اگر کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہو جائے شہزاد شوکت صاحب کو تو اب تک کے جو مصول نتائج ہیں ان میں ان کی پوزیشن بڑی بہتر نظر آ رہی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ لاہور کے ووٹرز نے کیا کیونکہ ان تمام ووٹس کو اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے تیرہ سو سے زائد ووٹ لاہور میں تھے جن میں ایک ہزار سے زائد پول ہوئے اور اس میں دو سو سے زائد اچھا وسیم آج ایک منٹ وسیم آج جو ہے نا ادنان مجھ سے بہت ناراض ہے یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس شو میں آج صرف اور صرف سیاست ڈسکس کریں لیکن یہ کہ میں عادت سے مجبور ہوں عام طور پر فیلنگ یہ تھی کہ وقلہ کی اکثریت جو ہے خاص طور پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جیسے آپ کے جو بیری صاحب تھے جو تھے پریزیڈنٹ اور باقی جو سینئر وقلہ ہیں وہ بتدریج جو ہیں وہ زیادہ پی ٹی آئی کے حامی ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ آزم نظیر تارر صاحب جب وزیر قانون تھے اور ان کا گروپ چونکہ ایڈنٹی فائی بھی تھا آسمان جلانی گروپ اور ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیئے نواز شریف کے ساتھ آپ کیا یہ میسیج دیکھ رہے ہیں کہ پولٹیکلی پرو پی ٹی آئی ناکامی ہے اور پرو پی امیل یا کہ شاکہ صاحب کی اپنی پرسنیلٹی اس طرح کی تھی کہ وہ جیت گئے وہ اور ان کا گروپ سیاسی روح ذرا بتائیں بتاکہ اگنان صاحب کی تصلیح ہو سکتے دیکھئے سیاسی روح سیاسی روح سے تو اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جو سیاست ہوتی ہے وہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وہ چاہے نیشنل پولٹیکس ہو یا جوڈیشل پولٹیکس ہو اس پہ بڑا اثر انداز ہوتی رہی ہے اس کی میں آپ کو مثال دوں گا جب عدم اعتماد آیا تھا سابق وزیر اعظم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو اس وقت جو عدالت میں جس طرح کی بھی جتنی کاروائی چلی تھی اس میں ایسن بون صاحب صدر تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عابد زبیری صاحب کا جو جتنا بھی ٹینور تھا اس میں چاہے انتخابات کا معاملہ ہو تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف ایک فریق ہے جو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا چکی ہے وہ عابد زبیری صاحب کی قیادت میں جو گزشتہ باڈی تھی اس نے سپریم کورٹ میں پریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی تو اس حوالے سے دیکھا جائے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں یہ تھا کہ جب تک مرہومہ آسمہ جہانگیر زندہ تھی تو یہ گروپ بڑا یونائٹ تھا اور یہ ناقابل شکست تھا مگر ان کی وفات کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس گروپ میں ڈیویجن بھی آئی اور حیران کن طور پر اس الیکشن میں بھی اس گروپ میں ڈیویجن دیکھی گئی تھی جس میں ایک عابد ساکی صاحب کا گروپ تھا دوسرا ایسن بھون صاحب کا گروپ تھا اور اطلاعات یہ تھی کہ عابد ساکی صاحب کا جو گروپ ہے وہ پروفیشنل گروپ یعنی حامد خان کو سپورٹ کر رہا ہے مگر آج کے جو نتائج ہیں اب تک کے وہ یکسر تبدیل ہیں اور اس وقت یہ بھی دلچپسور اتحال تھی کہ دونوں صدر کے جو امیدوار تھے وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت جتنی بھی کیمپین ہوئی حامد خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں آزم نظیر طرد صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں ایک اور چیز جلدی سے ٹائم ختم ہو رہا ہے آج کا جو پولنگ ڈے تھا کیا اس میں دونوں گروپ انہوں نے کوئی اعتراض تو نہیں اٹھایا کسی طرح کا بلکل بھی نہیں ہمیں ایسی کوئی شکایت دونوں گروپ کی جانب سے نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آج کے انہوں کے بعد پی ایم ایل اٹن کا کانفیڈنسی امڑ جائے گا اور ابھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی آ گیا ہے ٹویٹ انہوں نے بہت تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جنوری کے اینڈ میں اور ٹائم ختم ہو گیا اپنا خیال رکھئے گا ناظرین اللہ حافظ موسیقی